سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کارشف حباسی کے ساتھ اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر پابندی آئیت کر دی گئی اس کا بھی ایک تناظر ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ چاند دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا راولپنڈی سے جن کے پاس اڈیالا جیل کے نقشے تھے اسلا بارود تھا بڑی ایک کف جس طرح فلمیں بنتی ہیں آپ یہ جس طرح اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر فل سکرین پر اس کو دکھا سکیں ایک بڑے پریڈنگ محول میں ان کو لائیا گیا ایک پوری مووی بنی مجھے یاد آ گیا ایک پرانا وقت جب ایک بہت ہائی پروفائل القاعدہ دہشتگرد کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو کسی اور جگہ لے جا کے پھر یہ فیصلہ ہوا ہے یہ فلم بنانی چاہیے تو یہ ایک پوری مووی بنی کس طرح ان کو باہر نکالا گیا یہاں سے تو سوچے تھے جانے کیا ہونے جا رہا ہے بارال کیا یہ جو پابندی لگا دی گئی ہے یہ سیاسی وجہ سے ہے یا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے دوسری طرح مریعہ بنوازشریف صاحبہ ظاہر ہے ایک چیف منسٹر ہیں آج بھی میں ان کی فوٹیجز دیکھ رہا تھا بازاروں میں جا رہی ہیں وہ سب ٹھیک ہے ایک اپٹیکس پی آر یہ کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہے اور کوشش سیاسی جماعتیں کرتی ہیں کہ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں یا نظر آئے کہ وہ لوگوں کے لئے کام کریں لیکن جب احتجاج ہوتا ہے اور اس کو روکنے کی وجہ جب مریعہ بنوازشریف صاحبہ بتاتی ہے وہ میری منطق میری سمجھ سے باہر ہے ایک جمہوری ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے احتجاج کرے احتجاج حکومتوں کے خلاف ہوتا ہے یعنی مریعہ بنواز کے خلاف کریں گے لوگ احتجاج لیکن اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس احتجاج کا پیشنس نہیں ہے یا ایک پولیسی ہے کہ تحریک انصاف کو اب احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا مریعہ بنواز نے کیا کہا پہلے یہ سننے اگر آپ سیاست کی آڑ میں ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے نکلیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیموکراتک رائٹ ہے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ میں نہیں ہونے دوں گی اگر آپ سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ کو ایک رسپونسیبل سٹیزن بننا پڑے گا اگر آپ سڑکیں بلوک کریں گے اگر آپ لوگوں کے جانو مال یا ان کی جو پراپٹی ہے اس کو نقصان پنچانے کا کوئی اندیشہ ہوگا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا حکومت حرکت میں آئے گا میرے خیال ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ میں نہیں ہونے دوں گی میں روتھلس ہوں اس قسم کے الفاظ ایک سیاستدان کے موہ سے ایک الیکٹڈ پولیٹیشن کے موہ سے اچھے نہیں لگتے آپ کی جو بھی مخالف سیاسی جماعت ہے اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہے گی آپ اس کے لیے سرٹن نورمز ہیں کہ آپ اس طریقے سے پروٹیسٹ کریں لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ میں فیصلہ کروں گی یعنی اب یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کرنا ہے کہ ملک کو کس چیز سے ادم استعقام ہوگا کونسی پلٹیکل پارٹی کس اشیو پر پروٹیسٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جمہوری حق کس کا کیا ہے کیا نہیں اور اگر ادم استعقام ہو رہا ہے جس کا فیصلہ مریم نواز صاحبہ کاری کے ادم استعقام ہو رہا ہے تو پھر یہ وہ نہیں ہونے دیں گے اور پھر وہ بڑی روتلیس بھی ہو جاتی ہے سو یہ یہ فیصلے آپ نے نہیں کرنے ہاں قانون اب حرکت میں آنا چاہیے جہاں قانون ٹوٹے جہاں قانون ٹوٹے گا وہاں پر آپ کی پولیس حرکت میں آئے لیکن اس پولیس کو برائے مربانی وہ کے ٹھیکر سیٹ اپ کی اور پر پچھلے ایک سال کی ایکسٹینشن نہ بنائیں جب ایک شتر بے مہار ایک لگامے چھوڑ دی گئی تھی پولیس کی اور جو ان کے دل میں آیا جو گھروں کے اندر گھسکے انہوں نے کیا ایک الیکٹریٹ گورنمنٹ ہے میرا خیال ہے آئی ہوپ شی لرنس کوکلی کہ جو پہلا بیان تھا ان کا کہ میں سب کی وزیر آلہ ہوں میں دروازے آپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں وہ زیادہ بیتر بیان تھا بہرحال ایک اور چیز جو بہت سے جنرلسٹ آپ کو کہتے سنائی دے رہے میں ایک مفتا اسماعیل صاحب تو صاف ہی نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ بڑے پریشان ہیں آج کل کہ یہ جانے والی ہے کیوں در سنیں میری طلاح یہ ہے کہ چار حلقوں میں ریکاؤنٹنگ تو ہوگی اور اس پر سے دو حلقے بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک آپ کا حلق ہے اور ایک میاں صاحب کا حلق ہے اور اگر میاں صاحب ہار گئے تو خورب صاحب یہ تو ایک لاسٹ نیل اینڈا کافن والی بات ہے تین سیٹیں اُلٹ جائیں گی نواز شریف صاحب کی سیٹ اُڑ جائیں گی اور آنچاری صاحب کی سیٹ اُڑ جائیں گی مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اُڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے فور پی ایم ایل ایم کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کو آپ نے فارق کر دیا اس سے بڑا دھکا کیا لگے گا نون لیڈ کو یہ ہے کہ پرمان راجہ صاحب جیتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب صحافی ہے امتیاز عالم سیپما کے نام سے ان کا ٹوٹر ہینڈل ہے این اے ایک سو تیس نواز شریف کے حلقے میں صوبائی اسیمبلی کے لیے ڈالے گئے ووٹوں سے چھتر ہزار ووٹ زیادہ ڈالے گئے یعنی جو میاں صاحب کو ووٹ پڑے اس پڑے اس کے جو چھتر ہزار ووٹ زیادہ ہیں جو صوبائی اسیمبلی کھیلکوں میں ڈالا گیا جو کہ ناممکن ہے ہر ووٹر کو دو ووٹ لازم ڈالنے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ووٹ جالی تھے صرف پچاس پولنگ سٹیشن پر نواز شریف کے حق میں پچاس ہزار ووٹ کا جالی اضافہ کیا گیا جو فارم فورٹی فائیو میں ایک فارمولے کے تحت زیادہ تر پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو کے نتائج میں ایک کا ہنسہ بڑھا کر کیا گیا ابھی بھی کہ کیس الیکشن کمیشن میں ہے جس کا فیصلہ الیکشن نہیں جس کا فیصلہ کمیشن نہیں تو ٹربنل کر دے گا کمیشن نہیں کرنا یہ تو سب کو پتا ہے کرنا ٹربنل نے بھی نہیں ہے یہ بھی سب کو پتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہاں جا کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سنال اور سے آن چودری کا سلمان راجہ کے خلاف انتخاب جالی ہے ایک نشست اسلامباد اور ایک نشست پشابر میں غلط جتوائی گئی میں ایک حال ہے یہاں پر تھوڑی غلطی کر گیا اسلامباد میں بڑی نشستیں غلط یہ اس پگری بیلٹ میں اگر آپ امتحاد صاحب اگر نظر ڈالیں ہمیں کوشش کرتے ہیں اس کو سکرین پر بھی چلا دیں اگر نظر ڈالیں گے امتحاد صاحب تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر بہت حلکوں میں فارم فورٹی فائیو لیے لوگ گھوم رہے ہیں اسلامباد کے تین علکے میں آج کسی نونوالے سے بات کروں نے کہا ہمیں بھی خیال نہیں تھا کہ اسلامباد دی اکوی سیٹ اسی کٹ جاؤں گے ماشاءاللہ تینوں کٹ لی ہیں سمجھ گئے ہوں گے ہاں سو امتحاد صاحب ایک نہیں اسلامباد کی تینوں نشستیں متنازہ ہیں صرف اسلامباد نہیں یہ اٹک سے آپ شروع ہوں جیٹی روڈ کے اس پار تک چلے جائیں اور لاہور میں چودہ سیٹوں میں سے آپ اگر نواز شریف میاں نواز شریف اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے تو خود سوچیں پھر کون جیتا ہوگا لاہور سے مسلم لیگ نون کا اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹ کر دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں مہمانوں کا تعلق کر دوں اترکازمی صاحب موجود ہے محسن رانجا صاحب موجود ہے تحمور جگڑا صاحب بہت شکریا رانجا صاحب پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں نجم سیٹی صاحب تھے مالک صاحب تھے آپ کے اپنے مفتع اسماعیل صاحب تھے یہ تو اب آشتہ ایسا لوگ زیادہ سے زیادہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں دیکھئے نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے میں ان کے بارے میں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک موضوع چل رہا ہے ایک بحث ہے اور اس کے اوپر اس سے تو پہلے وہ منصور خان صاحب ایک پروگرام کر چکے ہیں وہ بھی اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فیصلہ تو کرنا ہے ہمارے ٹرائبیونل نے جب ہلکہ کھلے کا پٹیشن چل رہی ہے وہاں پہ معاملات ہوں گے میں کہہ دوں کہ عمران خان اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے میں کہہ دوں میرے مقابلے میں جو بندہ تھا وہ اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے میرے کہنے سے تو کاشف بھائی کوئی فرق نہیں پڑ جاتا بات تو یہ ہے کہ جب کوٹ آف لاو میں جیس جائے گی برانجا صاحب آپ ایک بات جاتے ہیں کہ جب صافی بات کرتا نہ کسی وجہ سے بات کرتا اور اس میں بھی اگر کچھ صافی ایسے جو بات کریں آپ کہیں گے جناب ان کی تو بات نہیں ان کی مثالیں میں کیوں دے رہے ہیں اسی لئے مثالیں میں ان کی دیئے ہیں جن کی مثالیں آپ منیں گے وہ اس کے اوپر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی سیٹ آپ کو وہ یاد ہوگا میں ابھی سناتا ہوں مولانا فضل رمان صاحب نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا میاں صاحب کی سیٹ مشکوک ہے وہ بھی آ رہے ہوئے یہ مولانا فضل رمان صاحب نے کہا ہے دیکھئے مولانا فضل رمان صاحب مفتا صاحب اور اس کے بعد میرے خیال سے نجم سیٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے جتنی بھی شخصیات ہیں جو سمجھتی ہے مسئلہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو جائیں ٹریبونز بھی ہیں عدالتیں بھی ہیں وہاں پہ رابطہ کریں میرا تو خیال سے اس بحث میں کہ وہ ہارے میں اور اس کے اوپر بارے میں گفتگو کی جاری اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ تو تب ہوگا جب عدالت میں کوئی فیصلہ ہوگا میرے یا آپ کے کہنے سے یا ہم دونوں کی بات کرنے سے کہ وہ ہارا ہوئے وہ جیتا ہوئے میں کہوں گا مجھے ارائیا گیا میرے ارانے میں بڑے لوگوں کے نام ہیں اس نے یہ کردار ادا کیا بھئی بات یہ ہے کہ میرے پاس ثبوت کیا ہے اگر ثبوت ہے تو میں عدالت میں جاؤں اہم ہی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیر سے گفتگو میڈیا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے عدالت نہیں بیٹھی ہوئی ہے آپ اسلام بات آئے تو ہم دونوں بھائی ملیں گے میں تانو فارم فورٹی فائیو دسانگا جڑے ہر حل کا جڑے جڑے میرے کمیرے اتنے فارم فورٹی فائیو کٹھے ہو گئے ہیں اگر میں بیچوں تو نوہ مرسیکل لے لیں ردی میں بیچ کے میں نوہ مرسیکل خرید سکتا ہوں یہ فارم فورٹی فائیو لے کے گھوم رہے ہیں لوگ یہ بات ٹھیک ہے کہ فیصلہ ٹریبنلز میں ہونا ہے ایک قانونی راستہ ہے میں کہا میں تانوز بخواہ دیں گا کاشید صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس بہت فارم ہے لیکن آپ نے بات خود ہی ٹھیک کر دی کہ یہ فارم فورٹی فائیو جو آپ کے دفتر میں پڑے میں ظاہر ہے لوگ آپ کو پریشان ہوتے ہیں اور جو بندہ الیکشن ہارا ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے وہ ایک عذیت میں بھی مبتلا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں میں خود ہارا ہوں الیکشن اور لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں سر ہارے ہوئے میں اور ہرائے گئے میں یہ پرابلم یہ ہے لانجا صاحب اگر آپ ہرائے گئے ہوتے ہیں کاشیب بھائی کاشیب بھائی میں آپ کو خبر دیتا ہوں مجھے بھی الیکشن ہارایا گیا اور میں بہت غصے میں لیکن میں اپنا غصہ برداشت کر رہا ہوں میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کچھ لوگ اپنی سیٹوں سے جب اتریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا مجھے کس نے الیکشن ہارایا ہے اچھا تو آپ ان میں سے ہیں جن کا نام پہلے بلوک لسٹ میں تھا بلوک لسٹ میں نہیں تھا میرے ساتھ تو کچھ لوگوں کی ذاتی اداوت تھی بلوک لسٹ میں نہیں تھا بلوک لسٹ ہی ہندی نا یا انہوں نے ہارنڈ دینا ہے یہ دو قسم کی کیٹیگری ہی ستی ہیں کاشیب بھائی میرا کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا اور میرے ساتھ ایک شخصیت کا ذاتی اختلاف تھا اور اس شخصیت کا ذاتی اختلاف تھا اس نے پورا زور لگایا اور میں نے پنے پارٹی کی لیڈرشپ کوئی بتایا وہ بھکت آنے پہ میں بتا دوں گا وہ شخصیت کون ہے یہ امران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے جھگڑا صاحب یہ جو پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پہ دیکھیں آئے ہو اللہ نہ کرے کہ ہو پرابلم وہی ہے حکومت کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے ایڈمنیسٹریشن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے تو لیٹسے فور آرگیومنٹ سیکھ یہ نیت بھی ان کی ٹھیک ہے کوئی صحیح نیت سے انہوں نے کیا وہ ٹریک ریکارڈ اتنا برا ہے کہ پورے پاکستان میں چھوڑیں پوری دنیا میں کسی نے نہیں ماننا کہ امران خان کے ساتھ ملاقاتیں کیوں چھوڑ دی ابھی کہیں پہ میرے حیال میں ٹویٹر پہ آرہا تھا کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا صحیح ہے نہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے سر کہ محکمہ داخلہ کے کہنے پر پابندی لگائی گئی ہے ہوم منسٹری کے اور امران خان صاحب کو وہاں پہ تھریٹ الیٹ تھا اڈیالا جیل میں اس وجہ سے آپ کا خیال ہے سیکیورٹی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ ہے نہیں میں نے تو کہہ دیا نا کہ کریڈیبلیٹی حکومت کی چاہے وہ پنجاب حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو جس طریقے سے رانجا صاحب ابھی ڈیفینڈ کر رہے تھے ڈیفینڈ ہو نہیں رہا جب ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیا تھا یا جس پارٹی کا بھی رہا ہے تو وہ اس وقت یہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اب آئیں سسٹم ٹھیک کر دیں آپ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہو جائیں اور اس بار تو اس طریقے سے ہوئے کہ میں جتنے سیاستدانوں سے ملا ہوں وہ کہہ رہے گے اس کے بعد الیکشن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیسے الیکشن کیمپین میں لگانے یا بعد میں آرو کے ساتھ لیندین میں لگانے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگوں کو پیسوں کا کہہ کہ پیسے لیے بھی نہیں انہوں نے پھیر ہوئی ہے تو دیکھیں دھوکہ تو آخر میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کچھ کو کہا پیسے لیے نہیں کچھ سے پیسے لیے واپس لیے گئے کل میرے پاس ایک گھنٹا آیا تھا جی جی میرے پاس ایک گھنٹا آیا تھا کہہ رہا تھا مجھے واپس کر دی ہے کہ تمہیں نہیں جتوایا یہ لیے واپس تو ہر قسم کا موڈل موجود ہے لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتا دے کہ اس کے بعد فارم فورٹی فائی بھی نہیں دیئے گے کہا گیا قیوم سٹیڈیم آ جاؤ گے تو وہاں پہ فارم فورٹی فائی بھی مل جائیں گے یہ بھی پوچھ لیں ان سے یہ بھی ہوا وہ تو خیر ساروں کو پتا ہے کچھ چیزیں سب کو پتا میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کھا گیا پیسے رینج انہوں نے پیسے رینج کر لے اور وہ گاڑی میں لے کے پھرتے رہے پھرتے رہے دھونڈتے رہے انہوں نے کہا آج نہیں کل کل نہیں کل اور اس کے بعد پیسے نہیں لیے کسی نے اور ایک صاحب کا میں نے سنا ہے ان کو خود فون کر کے کھا گیا مافی چاہتے ہیں سر آپ سے پیسے لیے تھے کام نہیں وہاں واپس لے رہے پیسے آپ کیونکہ جگڑا صاحب ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے بیلٹس کا لوگوں کو کہا گیا تھا بیلٹس پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں جو ہے وہ دیے گئے یہ مجھے اتنی زیادہ اچھا جو سرکاری افسر یہ کر رہے تھے میں ایڈمنسٹریٹیو افسروں کی بات کر رہا ہوں ان کے سکرین شارٹس موجود ہیں کہ انہوں نے تین بجے چار بجے کس کس کو جو ہے وہ کون کیا جو پولیس افسر اندر بیٹھ کے منع کر رہے تھے اپنے افسران کو کہ آپ جو ہیں جو یہ کر رہا ہے یہ سٹیٹ پالیسی کر رہا ہے آپ اس کے بیچ میں نہ آئے ان کا پتہ ہے تو یہ ساری باتیں کب تک چھپی رہے گی کرنے کو تو میرے ساتھ بھی ایک بندے نے کیا ہے لیکن دی پوائنٹ ہے اس کاشیف مجھے بڑا پسند ہے کہ آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں we have to stop this یہ نہیں روکیں گے تو مطلب پھر اس کے بعد یہ ملک کیسے چلے گا یہ حکومت کو جو کرنا ہے ملکی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا وہ ویسے ہی اتنا مشکل ہے جگرہ صاحب اس لیے کہ الیکشن کا کوئی معنی ہونا چاہیے لوگوں کے ووٹ ڈالنے کا کوئی مطلب ہونا چاہیے یہ میرے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں اور ٹھیک یا غلط اب جو بھی ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ میں حکومتیں بنا ہوں پرابلم اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ لوگ ووٹ ڈالیں اور لگے ایسے کہ جب آپ ووٹ پنٹالیس میں کسی اور کو فارم فونٹی فائی میں کسی اور کو پڑھا ہے فونٹی سیمن میں جتاہ کسی اور کو دیا یعنی آپ جس مرضی کو ووٹ ڈالیں فیصلہ میں کروں گا کہ اس ملک کو کون چلا گا لیکن یہ اڈالیں میں کیا ہو رہا ہے اڈالیں میں سیکیورٹی تراتیجی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قیدی سے ملاقات نہیں ہوگی لیکن مجھے ایک بات بتائیں رانجل صاحب آپ سے بھی میرا سوال یہ ہی ہوگا اچھلے سارے اگر اس کا جواب دیں لگ ایسے رائے موسیم نکوی صاحب کا آنا مریم نواز کا روتھلس یہ میں قبول نہیں کروں گا مولا جٹس ٹائل میں ان کی تھوڑی سی سیاست شروع ہو گئی ہے لگ ایسے رہا کہ تریکن صاحب کو کہا جا رہا کہ آپ کے پاس دولی سپیس اویلیبل ٹیو اس پارلمنٹ جہاں پارلمنٹ میں آپ اپنا حق استعمال کریں ادھر سے تقریر اگر سخت کریں گے تو بند کر دیں گے بات ایدر وائس گو ٹو پارلمنٹ سڑکوں پر آپ کے لئے کوئی موجائش نہیں کیا یہ بات آہستہ آہستہ کلیر ہوتی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں کافی حد تک جس طریقے سے جو ریسپونس پنجاب کی حکومت کا خصوصا پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جی پی او چوک ہائی کورٹ کے سامنے سینئر وکلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ ہم نے دیکھا بڑا انفورچنٹ ہے لیکن طریقہ کار یہ لگ رہا ہے لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے زیادہ دیر یہ نہیں چلا سکتے اب آپ دیکھ لیں اڈیالا والا مسئلہ جسا آپ نے بتایا کہ پہلے وہاں پہ کچھ لوگ پکڑے گئے جن کے پاس کوئی نقشے بغیرہ تھے اب ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی جو تھریٹ ہے وہ جینون ہو ٹھیک ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کریڈیبلیٹی کے وجہ سے کوئی نہیں مانے گا پر دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی ہے وہ سرہ سر سر سیاسی نویت کی پابندی ہے کیا ریاست کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ایک وکیل کو جا کے جیل میں ملنے کی اجازت دے دے یا کسی بھی بندے کے وکیل کو یہ تو نہیں ہے نا کیا یہ حکومت اتنی کمزور ہے اب تو دیکھیں محسن صاحب بھی یہاں پہ آگئے ہیں محسن نکوی صاحب تو اتنا بھی نہیں وہ کر سکتے ارینج کے جناب کے وکیل جا کے ان سے ملنے اس لئے کہ ان کے مقدمے بھی جیل سکتے ہیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اتنا ارینج نہیں کر سکتے یہ بھی تو دوسرا آرگومنٹ تو یہی ہے نا کہ مسئلہ اگر سکیورٹی کا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر مسئلہ زیادتی ہے تو یہ سیاسی ہے تو پھر یہ ارینج کیا گیا کہ ملکاتیں نہ ہو یہ بھی تو ممکن ہے نا یہ سارا کا سارا ارینج اس لئے کیا گیا تاکہ ملکاتیں نہ ہو ممکن ہے دیکھیں پہلے باہر آرہے تھے وہ ہر روز مران خان صاحب کبھی صافیوں سے بات کرتے تھے کبھی کیلوں سے بات کرتے تھے ممکن ہے کہ یہ ایک کمیونکیشن دیکھیں ممکن ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ان کی کوئی تصویر نہ نظر آئے ان کا کوئی بیان نظر نہ آئے اب یہ ہے کہ وہ جس جیل میں ہے وہ جیل بھی نظر نہ آئے میڈیو کو بھی کہا گیا کہ دو کلو میٹر دور چلے جاؤ اس طرح تھا نہیں چیزیں چل سکتی کونٹ بھی کہ اندر کچھ ہو رہا ہو اندر کیا ہو سکتا اندر آئی ڈونڈ نو گپ شپ ہو سکتی ہے پر رابطے تو ہو سکتے ہیں بڑائی صاحب نے بھی یہ ایک تجویز دی بھی اپنے کولم میں کہ سب کو جا کے ان سے ملنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی میاں صاحب کو بھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب رابطے ہو رہے ہوں گے تو وہ اتنے زیادہ آپ کو آئیسولیشن میں رکھ کے کوئی رابطہ ہوگا دیکھیں رابطے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باہر کے لوگوں سے بھی تھوڑا بہت اپنی جماعت کے لوگوں سے آپ سے رابطہ رہے تو اگر ایک دم سے کہا ہے کہ دو ہفتے کوئی نہیں مل سکتے ان سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرح سے آپ سیاسی طور پہ ان کو تنگ کرنے کی بات کر رہے ہوں کہ جناب تھوڑا سا اور فرسٹیٹ کر لیا جائے سیاسی طور پہ اور وہی کہ آپ کو محدود کر دیا جائے پارلیمنٹ تک آپ پارلیمنٹ تک رہیں آپ نے وہاں پہ جو کرنا ہے وہ کریں جہاں پہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے موسن سپیڈ ہم نے دیکھی ہے نا وزیر خزانہ آئے ہیں ان کی شہریت بحال کروانی تھی پاکستانی تو اس میں جناب وزارت داقلہ کی وہ سفارج سے پہلی کابینہ کی میٹنگ میں وہ ہو گیا تو یہ موسن سپیڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پنجاب سے ادھر آئی ہے اور ادھر آکے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں ہیں پر یہ اس کے سیاسی پیلو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے رانے صاحب بریک کے بعد چلے بریک کے بعد کیا تحریک انصاف کے پاس سڑکوں کی سپیس تو نہیں ہے یہ یہ بات تو انکریزنگلی انشور ہم ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ احتجاج کرنے کا رائٹ زیادہ نہیں دیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں دفعہ ایک سو چوالیس ہے وہ تو خیر الیکشن لنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا جائے تو احتجاج تو دور کی بات ہے کہ احتجاج کرنے کا اختیار دیا جائے گا مرین نواز وہی کریں گی وہی سینٹر میں آکے انٹیری منسٹر کریں گے کہ سٹریٹس آر آف تی ٹیبل کے آپ سڑکوں پہ نہیں آسکتے ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ایک شورٹ بریک مرین نواز صاحب ایک رانیہ صاحب جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ طریقہ انصاف کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ سڑکوں کا آپشن بڑا محدود کر دیا جائے گا اور یہ مریم نواز صاحبہ کے بیانات پہلے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مریم نواز کو اس طرح کے بیانات رانیہ صاحب دینے چاہیے از ایک فریش چیف منسٹر آپ ایک پارٹی کی سربڑا بھی ہیں کال آپ نے اپنے 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 شاید کرنی ہوگی آپ نے اتجاج بھی کرنے ہوں گے یہی بیان ہم دکھائیں گے کہ جب آپ کہیں گے کہ ہمیں اتجاج نہیں کرنے دیا صاحب جب آپ کرتے تھے تو یہ کہتے ہوتے تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہ میں روتھلس ہو جاؤں گی اور میں یہ میں ہونے نہیں دوں گی یہ فلمی ڈیالوگز لگتے ہیں زیادہ what is going on in terms of that area راجہ صاحب جی جی کشن صاحب دوبارہ دھرائیے گا سوال میں کہا کیا جو مریم نواز صاحبہ کا ایک تو ڈیمینر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ میں روتھلس ہوں گی میں نہیں ہونے دوں گی دوسرا پنجاب میں کچھ کسی قسم کی ایکٹیوٹی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے طریقہ انصاب پروٹیسٹ کرے گی کرنے دیں گے مرکز میں سینٹر میں کسی جگہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو گئی ہے دیکھیں جہاں تک پروٹیسٹ کا سوال ہے ویسے ہی بھی تو رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں تو مجھے پروٹیسٹ ویسے ہی نہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ اس مہینے میں کوئی پروٹیسٹ کرے اور باقی گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی زیادہ فوکس ایسی ایکٹیوٹیز پہ ہے جہاں پہ زیادہ زیادہ عوامی خدمت جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی جائیں رمضان بزار ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور سیکیورٹی اور سارا پروٹیس جو ہے وہ انہی چیزوں میں چاہے وہ ریوینی کی ایڈمیسٹریشن سائیڈ ہے یا وہ لاؤ انفورسمنٹ کی ایڈمیسٹریشن سائیڈ ہے سارے کے سارے جو ہیں فوکس وہ یا ایدھر مساجد میں ایدھر ترابیوں میں اس لیے کوئی بھی سیاسی جماعت اس مہینے میں تو میرا خیال سے اتجاج اس کی نہ کوئی کال دے گی نہ کوئی صورتحال پر لیکن اگر دے گی تو کیا ہوگا یہ نہیں ہے کہ نہیں دیں گے یہ بات آپ کی صحیح ہے رمضان میں عموماً یہ کیمپینیں نہیں ہوا کرتی ہیں اتجاج نہیں ہوتے لیکن یہ پھر تحریک انصاف ہے آپ کو کوئی پتا بھی نہیں ہے لیکن آپ کرنے بھی نہیں دیں گے دیکھیں یہ تو بالکل اگر لاؤ ان آرڈر کو افیکٹ کریں گے تو اس میں واقعی کسی قسم کی کوئی گنجائش تو نہیں دی جائے گی کاشف بھائی یہ تو ایک بڑی سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے اتجاج کرنا ہے تو آپ روڈ نہ بلوک کریں آپ روڈ کی سائیڈ پر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں آپ پنجاب اسیمڈی کے سامنے جو چیرنگ کروس ہے اس کو بلوک کریں گے تو اس کے اوپر ظاہر ہے قانون تو عمل میں آئے گا کیونکہ وہ ایک مین راستہ ہے وہاں سے ایمبولنسز بھی گزر رہی ہیں وہاں سے نوملی بزنس مین جو ہیں جن کی دکانے ہیں جو بائرز ہیں وہ سارے گزر گئے ہیں ہائی کورٹ کے وکیل گزر رہے ہوتے ہیں مین گزرگاہ ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ بلوکڈ لگائیں گے تو ظاہر ہے قانونی طور پہ بلوکڈ کرنے والے کے خلاف تو اگر کرنا ہے تو منارے پاکستان پہ جا کے کر لیں وہ بہتر آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں منارے پاکستان جا کے کر لیں دیکھیں آپ تو آگے سے منارے پاکستان جائیں گے یہ نہ کہنا کہ دانجا صاحب کے دیکھو در لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں منارے پاکستان دیکھنے آتے ہیں ورائے مہربانی کسی اور جگہ جائیں جا منارے پاکستان بھی نہ ہوکا میں کہتا ہوں دیکھیں جی منارے پاکستان بھی جانا چاہیں دیکھیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ پبلک کی آمد و رفت میں کوئی مداخلت نہ ہو لوگوں کی جو لائف ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو باقی دیکھیں اب یہ اتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے لیکن قانون کے دائرے کی بیچ اگر افغانستان بارڈر کے اس پر رہے بیچ دیں تو پھر ویسے تو یہ بہت اچھا مشورہ ہے آپ ان کو دے ہی دیں میں تو الیکشن سے پہلے سے ان کو یہی مشورہ دے رہا ہوں تو اسی افغانستان چلے جاؤں ویسے یہ رانجا صاحب جو ہے نا نو نو میل کے بعد شروع کروا کے یہ ساری آگ لگا کے کتنے سکون سے عام سے صوفے میں بیٹھ کے آج تحصے کر رہے ہیں سارا کام شروع کر رہے ہیں سر یہ میں نے یہ ویسے ان کو مارا یہ افغانستان والا مشورہ پسند تھا بہتر یہ ہے نا یار نہ فصلے خراب ہوں نہ ٹریفک ہو نہ کوئی ٹرین رکھے نہ کوئی جاز آنا جانا تو سب سے بہتر یہی افغانستان بیج دیتے ہیں ساروں کو جنہیں اتجاج کر رہے ہیں آج افغانستان چلے جاؤ نہیں دیکھیں نا بات تو مناسب ہے ان کی اب مریم بی بی کا کونسا لونگ مارچ کسی سڑک پر تھوڑا آیا تھا یا بلاول صاحب جو سندھ سے چلے تھے وہ سڑکیں تھوڑا استعمال ہوئی تھی مولانا فضل مان صاحب ہاں وہ سڑکیں تھوڑا استعمال ہوئی تھی وہ تو دیکھیں نا اس وقت تو وہ غیر جمہوری حکومت تھی یہ سب کچھ ہو گیا اب تو یہ جمہوریت کا مربع ہمارے سامنے ہے اور پینتیس چالیس ستر سال کی جمہوریت کا مربع یہ ہے کہ یہ کابینہ بھی اپنے بال کے اوپر نہیں کھڑی کر سکتے اتنا بانج ہو گیا ہے یہ جمہوریت کا سیاسی نظام تو پھر ان کو خود سے کوسٹن کرنے کی ضرورت ہے رانجہ صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے رانجہ صاحب سے کچھ ہے اور ایک اور آپ بات بول کر آپ کو آپ جا کے پتھر ماریں وہ ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ بھی ہے رانجہ صاحب نے ہی مریم بی گئی تھی وہ یاد پتھر پلاسٹک کے بیگوں سے نکالے گئے دیکھتے ہیں یہ ہے یہ پولٹکس ہوتی اسی طرح وہ آج کا فیشسٹ کل کا ڈیموکرائٹ ہے اور کل کا ڈیموکرائٹ آج کا فیشسٹ ہے میں صرف جمعہ بار بار کہتا ہوں مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے اس چیز پہ کہ وہ جب عمران خان کو کہتے ہیں کہ سارے کہتے ہیں which is true also میں اس بات سے کبھی اگری نہیں کیا کہ دو دو سال آپ کے پولٹکس پلٹکل اپوننٹس جیل بیٹھے ہیں سزا دے دیں بے شک جیل بیٹھے لیکن ایسے لوگ جن کے اوپر کیس بھی نہیں بنا ریفرنس فائل نہیں ہوا اور نہیں انتہائی فضول کیس رانہ صاحب کے اوپر آپ نے ہروین ڈال دیا اور اس کو اندر ڈال دیا تو وہ کہتے تھے یہ فیشسٹ ہے اور جب پی ڈی ایم گورنمنٹ نے وہی فیشسٹ کیا تو کہتے تھے یہ فیشسٹ نہیں ہم کتنے خوبصورتی سے اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں لیکن جگڑا صاحب یہ علی امین گنڈاپور کی نائلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے کیا آپ کا چیف منسٹر جا بھی سکتا ہے اس کیس میں کاشیف یہ بھی قابل مضمت ہے دیکھیں دو تین دن میری مسانڈسٹینڈنگ میڈیا پہ جو ہے وہ علی امین خان کے ساتھ چلی ہے لیکن آپ یہ سوچیں الیکشن کمیشن کو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اتنی ایویڈنس کے ساتھ کمپلینٹس آ رہی ہیں مطلب اتنی شوکنگ کمپلینٹس ہے کہ آپ ہر روز اپنے شو پہ مزاک جو ہے وہ اڑا رہے ہیں الیکشن ریزلٹس کا کل میں منصور کا وی لاغ دیکھ رہا تھا نواز شریف کے سیٹ پہ وہ جو ایک ایک فارم فورٹی فائف نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کو وہ خود کچھ نہیں نظر آ رہا ابھی علی امین خان کی جو ہے وہ اہلیت جو ہے وہ نظر آ گئی وہ قابل سماعت بھی ہو گئی سر میں ایسے پتہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اس کے پاس درخواستیں ہوتی ہیں بہت ساری لیکس بی آنسٹ یار چار پانچ لوگ ہیں بڑے میند کرتے ہیں وہ ساری جو درخواستیں نا وہ اس طرح کر کے آپس میں درمیان میں مکس کر دیتے ہیں پھر آنکھیں بند کر کے ایک بیٹوں سے ایک نکالتے ہیں وہ ہر دفعہ آپ کی نکل آتی بچارے کیا کرے دیکھیں پرابلم سمجھیں ان کی you don't understand their problems اور دو تھی دفعہ ان کی درخواست انہوں نے واپس بھی رکھی ہے کہ شاید اگلی دفعہ نہ نکلے پھر وہ پھر نکل آتی کیا کرے وہ کیا کرے وہ یہ بات ٹھیک ہے وہ کئی دفعہ درخواست واپس بھی ڈال دیتے ہیں یہ اس میں ایک بات ممکن ہے کوئی شرارتی ایسا ہو جو اس میں صرف ایک ہی درخواست تو سارے میز پر رکھ دیتا ہو وہ بار بار نکل آتی ہو اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا سر کہ مسلم لیگ نون کی کسی ایک جگہ رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کی ایک جگہ رکھتے ہیں اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان کو گھوماتے ہوں اور ہر دفعہ آکے کھڑے کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کی درخواستوں کے سامنے کس ہے ان میں سے جو درخواست آپ اٹھائیں گے وہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور وہ پی ٹی آئی کی نکل آتی ہے جی جی کرنا پور صاحب آپ معافی جاتا ہوں جگہ رہا سار جی میں صرف یہ ہی کیا رہا تو پرسیپشن کیا جائے پرسیپشن یہ ہی جائے گی کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیوریج جو ہے وہ رکھنے کے لیے ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں پہ ہم آپ پہ کیس کر دیں گے آپ حکومت جو ہے وہ ہمارے مرضی کے مطابق کریں یہ پورے سسٹم کے لیے جتنا نقصان دے ہیں علی خان ابھی چیف منسٹر ہے پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہے ہماری حکومت ہے یہ ہونی نہیں چاہیے اگر ان پہ کوئی اعتراض تھا تو ان پہ نو میں کے کیسز تھے تو اس وقت اٹھا دیے جاتے اور اس وقت جو ہے وہ کلوز کر دیا جاتا یہ تو جو میلیفائیڈ ہے یا جو بدنیتی ہے مطلب اس کے بعد ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہمارے سسٹم پہ ہماری گووننس پہ بلکل یقین جو ہے وہ ختم ہو جائے جو کاسم سوری صاحب نے کیا تھا اس طرح کا اگر وہ بچ جاتا اور ہو جاتا اور نکل جاتا تو اس طرح کا کام کیا جا سکتا تھا دیکھیں فارم فورٹی سیون بنیادی طور پر وہی ہے جو نو کانفیڈنس کے دوران کاسم سوری صاحب نے کیا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کچھ اور کہہ رہا ہے فورٹی سیون آپ نے جاری کر دیا وہاں پر نو کانفیڈنس آپ کے نمبر پورے نہیں ہے آپ نے کہا جناب ہم جیت گئے کیونکہ اور اسی وجہ سے اس وقت کہتے تھے اس طرح دیکھام نہ کرو کال جا کے متھے لگنگے بٹ علی امین گنڈاپور کی جو بات کر رہے ہیں وہ you also see problem آپ کو trouble نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بس صرف تلوار سر پہ رکھیں رکھی رکھی رکھیں گے جو ریسنٹ ہمارا پاسٹ ہے اور جو حالیت انہوں میں ہم نے دیکھا اس میں کچھ بھی expected ہے ہو سکتا ہے کہ اگرم سے کہا جائے کہ جناب یہ نائل ہوگی لیکن i don't see کہ trouble کہ وہ ان کو اتار دیا جائے گا اور وہ بہت بڑی trouble ہے اصل trouble یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ان کو اتار دیا جاتا ہے اس طرح کر کے پھر آپ کیا message دے رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ نے KP کے ہائی کوٹ کا رمارک سنے دیں کہ ہمارے چیف منسٹ کو یہ عرسٹ کرنے آنا چاہتا ہے جب پنجاب کی پولیس نے عرسٹ کرنا تھا تو انہوں نے کہا تھا آئی جی کو پیغام بیجیں گے ہمارے صوبے کا چیف منسٹر ہے یہ ہائی کوٹ سے پیغام بیجا گیا تھا which is very serious message نہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت وہ لے کے آئے میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام میں یہ اس چیز کو accept کر لے گی آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس عوام نے اپنی دوستی نبھا دی ہے جن کے ساتھ نبھانی تھی اب آپ ان کی دوسرا جو چیز مشہور ہے اس کے اوپر آپ نہ جائیں دوستی تک رہنے دیں آپ سسٹم کو چلنے دیں یہ قطن جو ہے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس طرح گلگت بلتستان میں خالد خرشید کو فارق کر دیا وہاں پہ بھی آپ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا آپ نے ازاد کشمیر میں حکومت گرا دی آپ کی وفاق میں حکومت آئی تھی آپ وفاق میں رہتے ہیں فیصلے ساروں کو کرنے پڑیں گے جو بھی آتا ہے جب کشمیر کا وزیر یہ دیکھ لیں گھنڈاپور صاحب وزیر تھا اور انہیں گئے اور ایک الیکشن جیتا اور نکالا کس طرح ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے ساروں کو آئی ہوپیو لرنٹ آ لیسنس آئی ہوپیو لرنٹ آ لیسنس چالی چالی سال دے ساڑھے حریت پسند ہے وہ سارے کے سارے ادھر جا کے کھڑے ہو گئے ہم کیا لیسنس سیکھنا ہے کسی نے یہ ایک بڑا ہی ماری انفرشنٹ بات ہے یہ رویل اسکر صاحب نے کہا رانجا صاحب کے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آپ اتفاق کرتے ہو اس سے دیکھئے کاشو بھائی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور جس طریقے سے پچھلی ایک عدم اعتماد بہت پہلے کامیاب ہوئی تھی پھر اس کے بعد آپ کو پتہ تسلسل چلتے رہے یا وزیراعظم کے خلاف عدالتی فیصلے آئے تو نماز شریف صاحب ڈسکولیفائی ہوئے اور وہ اپنی جگہ ان کو چھوڑنی پڑی اور پھر نیا وزیراعظم آیا تو اس دفعہ ایک عدم اعتماد کا محول بنا اور یہ چیزیں چل رہی ہیں تو پاکستان کی سیاست میں کاشو صاحب کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ممکن ہو سکتی ہے آپ کتنا ٹائم دے رہے اس حکومت کو چلیں گی بی دس ون آپ میرا یہ رائے ہے میری یہ خواہش ہے میری یہ دعا بھی ہے اور میری یہ کوشش بھی رہے گی کہ یہ حکومت اپنا عرصہ پورا کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جو پولٹکس ہے وہ تو آرٹ آف پوسیبل ہے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو جو بڑا کیرفل ہماری حکومت کو بھی ہمیں بھی اپنے معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا رسپونسیبیلٹی دکھانی پڑے گی عوام میں مہنگائی اور اس طرح کے ایسے بڑے مسائل ہیں جن مسائل کا حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑے گی چھوٹی سی بھی جو سپیس ہے چھوٹی سی بھی جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی ایک مسٹیک جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے اس کو بھی پیدا کر سکتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت معاشی طور پر اور یہی سچوئیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں بھی جو مسائل ہیں عوام کے اور سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے اس کو اڈریس کرنا اور پھر اس طریقے سے بجٹ کا بہت بڑا مسائل ہے اس کو ریلیف پروگرام کی طرف لے کے جانا تو یہ سارے کا سارے بہت بڑے چیلنجز ہیں تو ہمیں یہ نظر بھی آ رہے اور ہم تیار بھی ہیں اور آپ بھی پاکستان کی سیاست کی ہر اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ایک طاقت دور سے طاقت سیاستان کیلئے بھی کوئی کب مائنڈ کر جائے کوئی کب کیا کب ہو جائے پاکستانی پولیٹکس میں کوئی پتا نہیں ہوتا کوئی چیز زیدر سے ہو جاتی ہے لیکن جگڑا صاحب عید کے بعد کا کیا پروگرام ہے تحریک انصاف کا یہ اتنی انسرٹن پوزیشن ہے ایک چیز تو کلیر ہے کہ نمبر وات عمران کان کے ریلیز اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل کہدی اور اس میں جو ہے ابھی تک دیکھیں وہ جو ملٹری کورٹس کا کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے اس کے علاوہ جو لاہور میں کہہ دیئے ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ آئیشہ بھٹا سنم جاویر کم از کم چار خواتین ابھی بھی لاہور جیل میں ہے کنوکشن ان کی کوئی نہیں ہوئی دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے کہ سال سال آپ جو ہے وہ آپ کو بیل نہیں ملتی آپ کی کنوکشن نہیں ہوتی اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اور اگر حکومت کوئی بھی سٹیپ ریکنسلییشن کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو عمران خان سے ملاقات بند کرنے کے بجائے عمران خان کی جو یہ بیل پیٹیشنز ہیں یا جو ابھی ان کی اپیلز ہیں ان کو فری فیر اور چلے نواز شریف کے جو ان کو جو جسٹس ملا تھا اس سے آدھے سپیٹ پہ بھی مل جائے نا تو دو دو دن بھی یہ کیس نہیں کھڑے ہوں گے پہلی بات اور دوسری بات یہ جو مینڈیٹ والی بات ہے یہ اصولی بات ہے دیکھیں ہماری محمود خان آچکزئی صاحب کے ساتھ پچھلے نو دس سال میں بہت جگڑا صاحب مسئلہ یہ ساری گفتگو دیکھ کر یہ یہ نون سٹارٹرز ہوں گے حکومت کے لیے کہ سر مینڈیٹ ہمارا واپس کریں اس کا مطلب کہنے کے حکومت آپ کے والے کرتے ہیں یہ جو حکومت بیٹھی ہے جن لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا فارم فورٹی سیون پر جیتنا اس کا مطلب وہ حکومت بنانے کو تلے بیٹھے تھے وہ انہوں نے بیٹھنے بیٹھنے حکومت میں so if you think they'll give you the government یہ unlikely ہے نا سار مجھے یہ میں ذرا یہ بات اثر سے بھی پوچھ لیتا ہوں let me bring this argument here I'll bring it back to you جی جی ایک بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ فارم فورٹی سیون کے مطابق یہ حکومت حکومت ہی نہیں ہے آپ نے چلے شکر ہے یہ پورے پاکستان کو کہہ دیا کہ یہ حکومت illegitimate ہے آپ نے میرے خیالہ کوئی پہلے ساڑھی گلہ سوڑیاں نہیں سن لے اندر دیتا انہوں نے بھی نہ لگ دے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہے گی اگر آپ اگر آپ نے الیکشن کو ٹھیک طریقے سے audit کر دیا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ leader of the opposition بھی نون لیگ سے نہیں بننا تھا وہ بھی people's party سے بننا تھا اگر آپ fair results کے پیچھے جائیں کہ ان کی وہ تیسے نمبر میں شاید ہوتے ہیں اس وقت لیکن عمران خان کو باہر نکالنا that looks very unlikely کیونکہ اگر عمران خان باہر نکالا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ فامو کہتا ہے یہ بڑی non-starting terms نہیں ہیں حکومت کے لئے ساڑھا mandate واپس کرو رانجا صاحب جی جی تیمور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ رانجا صاحب نے کہا تھا کہ politics is art of the possible فلال پاکستان میں politics is art of the impossible because سارا impossible جو ہے وہ possible کیا جا رہا ہے 30 seconds but these are non-starters for the government نہیں گورنمنٹ کی تو ایک خواہش ہوگی لیکن اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس ان کے ان کو دینے کے لیے ہے کیا اگر گورنمنٹ ان سے مفامت کرنا چاہتی ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے گورنمنٹ کا مبینہ طور پر mandate بھی اپنا نہیں ہے سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح دینے کو کچھ نہیں ہے دینے کو کچھ نہیں ہے اسی لئے میرا خیال ہے کہ مذاکرہ نون سٹارٹر ہے ہو نہیں سکتے ہو نہیں سکتے نا یہ جو پہلے بھی کہا جاتا ہے ایک صورت میں کر سکتے ہیں سارا مننو ہوتے اگر چلو یہ ہوسکتا ہے پر وہ مطلب کہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جنہوں نے وکٹری سپیچ کر دی ہو جن کو پتا ہو کہ ہم سیٹیں ہارے میں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے جنہوں نے زندگی اپنی سیاست میں لگا دی کیا اس رات کون کو نہیں پتا تھا پتا سب کو سارا کچھ ہے ایک سرکی میں بڑھاکتا ہے